اگر آپ بھی ای بی ڈی ویلیئرز کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ضرور ڈائک کریں آئی پیل 2020 میں آج رائل چیلنجز بینگلور کا سامنا دوبائی میں ممبئی انڈینز کے خلاف ہوا رائل چیلنجز بینگلور نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور میں تین وکٹ کھو کر 201 رن کا وشال اسکور بنایا اے بی ڈی ویلیئرز دیو دت پڑکل اور ایرن فنٹ نے بہترین ارچہ تک یہ پاریاں کھیلی ممبئی انڈیز کے کپتان روہی چھرما نے ٹاؤس جیت کر پہلے گن بازی کا فیصلہ لیا ممبئی کی ٹیم میں سورپ تیواری کی جگہ ایشان کشن اور آر سی بی کی ٹیم میں ڈیل اسٹین جوش فیلیپ اور امیش یادف کی جگہ ایڈم زیمپا اسورو ادانہ اور گرکیرت مان کو شامل کیا گیا رائل چیلنجز بینگلور کی شروعات کافی اچھی رہی اور ایرن فنٹ نے دیو دت پڑکل کے ساتھ پہلے وکٹ کے لیے ایک 80 رنوں کی ساجداری نبھائی دونوں نے پاور پلے کے چھے اوور میں 69 رن جوڑ دیئے تھے فنچ نے اکتیس گیندوں میں اپنا اٹھ چھتک پورا کیا اور پیتیس گیندوں میں باون رن منائے لیکن انہیں نووے اوور میں ٹرینڈ بولٹ نے آؤٹ کیا اور آر سی بی کو پہلا جھٹکا دیا ویرات کو لی لگاتار تیسرے میچ میں فلوپ رہے اور تیرہویں اوور میں بانبے کے سکور پر گیارہ گیندوں میں صرف تین رن بنا کر آؤٹ ہو گئے رائل چیلنجز بینگلور نے چودویں اوور میں سو کا آکڑا پار کیا دیو دت پڑکل نے سیتھ اس گیندوں میں اپنا اٹھ چھتک پورا کیا اور چالیس گیندوں میں انہوں نے چوون رن بنائے پڑکل کو بولٹ نے اٹھارویں اوور میں ایک سو چوون کے سکور پر آؤٹ کیا اس کے بعد ای بی ڈی ویلیرز نے چوبیس گیندوں میں پچپر رنوں کی دھواندار ارچھتکیے پاری کھیلی اور شیوام دوبے کے ساتھ مل کر ٹیم کو دو سو کے پار پہنچایا شیوام دوبے نے بھی دس گیندوں میں ستائیس رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی اور ڈی ویلیرز کے ساتھ سیتالیس رن جوڑے مومبائ انڈینز کی طرف سے ٹرینڈ بولٹ نے دو اور راہل چہر نے ایک ویگٹ لیا دو سو دو رنوں کی وشال لکشی کا پیچھا کرنے اتری مومبائ انڈینز کی شروعات کافی خراب رہی دوسرے ہی اوور میں کپتان روہید شرم آؤٹ ہو گئے روہید کو واشنگٹن سندر نے آؤٹ کیا اس کے بعد سورے کمار یادو بھی اسورو اڈانا کی گیند پر آؤٹ ہو گئے پاور پلی کی سماپتی کے بعد مومبائ کا اسکور دو ویگٹ پر پیتیس رن تھا اس کے بعد مومبائ کو ایک اور بڑا جھٹکہ لگا یزویندر چہل نے آتے ہی اپنا کمال دکھایا اور اپنے پہلے ہی اوور میں کوئنٹن ڈی کاؤک کو للچائیا اور پھر پاویلین بیچ دیا اس کے بعد عیشان کشن اور ہاردک پانڈیا نے مومبائی کی پاری کو سنبھالا لیکن پھر ہاردک پانڈیا بھی ایڈن زیمپا کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے آر سی بی کے گیند بازوں نے اس میچ میں سٹیگ گیند بازی کی خاص کر واشنگٹن سندر اور ایڈن زیمپا نے مومبائی کو آخری چھے اوور میں جیت کے لیے سو رنوں کی ضرورت تھی اس کے بعد پولارڈ اور عیشان کشن نے شاندار بلے بازی کی اور میچ کو رومانچک بنا دیا عیشان کشن نے اٹھاون گیندوں میں شاندار نینیانوے کی پاری کھیلی اور صرف ایک رن سے اپنا شتک چوب گئے وہیں کائرن پولارڈ نے بھی چوبیس گیندوں میں ساٹھ رن کی زبردست پاری کھیلی مومبائی کو آخری اوور میں جیت کے لیے اٹھارہ رن کی ضرورت تھی اور مومبائی نے سترہ رن بنائے اور یہ میچ ٹائی ہو گیا میچ سوپر اوور میں چلا گیا اور آر سی وی نے شاندار جیت درج کی دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یہ آر سی وی کی آئی پیل دوہزار بیس کی دوسری جیت ہے پچھلے میچ میں ہار کے بعد اس جیت سے ویرات کولی بہت خوش ہے دوستوں آپ کے حساب سے اس جیت کا ہیرو کون ہے اس پر کمنٹ ضرور کریں دوستوں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں دھنیوال